یو میں ازادی مارچ بھی ہے اور پورا ملک کے اندر ستائیز تاریخ کی دن تمام سبون سے اور تمام قصبون سے تمام جلوں سے ملک کے اندر وہاں سے ازادی مارچ کی جلسے اور قائبلے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا بلوچستان سے بھی اس سلسلے میں آل پارٹیز کا اجلاس جو بلایا گیا تھا تو اسی حوالے سے کہ ازادی مارچ کے ستائیز تاریخ کی انتظامات پہ دوستوں نے تفصیلی غور خوض کر دیا اور ان کے لئے پلان بنا دیا اور کامیاب بنانے کے لئے تمام سیاسی جماعتوں کے جو سبے کے سطح پہ جو سربراہان ہے انہوں نے پیسلے تجاویز دے دیا وہ اس کے پیسلے ہو چکے ہیں تو اس سلسلے میں پہلے بھی ان کے قائدین آل پارٹیز کے حوالے سے وہاں اسلام آباد میں سب نے یہ ازادی مارچ اپنا ازادی مارچ اور اپنا تحریک ڈکلیر کر دیا اور وہاں تقریباً تمام قائدین ہر ایک لیبی ترتیب کے اگر ایک گریبتار ہو گئے ایک جماعت کے قائد تو دوسرا وہ قیدت سامبالیں گے اگر دوسرا کا گریبتار ہو گیا تو تیسرا اگر وہ سب گریبتار ہو گئے تو ہم ان کے کارکن جد 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 میں جماعتوں کے کارکن ہیں وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور یہ تحریک اس طرح تک ہوں گے جب تک ہمارے آل پارٹس کا جو ایجنڈا ہے کہ موجودہ حکومت کے استعفاء اور عام انتخابات کا اعلان اور سب شاپ اور شپاپ انتخابات آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اور آئین کے بحالی اور اس پر عمل درامت یہ انتہائی ضروری ہے اور اسی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ خلپشار یہ غیر ایک ان کے قیفیت یہ معاشی تباہی یہ سرحدات کے آدم تحفظ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہمارے ملک کے اندر آ گیا کہ ہم آئین پر عمل درامت نہیں کرتے ہیں اور بغیر آئین جب ہمارے الیکشن ہوتے ہیں اور بغیر آئین ہمارے حکمتیں بنتے ہیں تو اسی طرح ملک غیر مستقم ہوتا جا رہا ہے ہر حوالے سے سیاسی حوالے سے بھی جمہوری حوالے سے بھی اور معاشی حوالے سے بھی اور وہاں خارج پالسی کے حوالے سے تو تباہی کے دانے پر ہمارے ملک کڑے ہیں نحاظہ ستائیس تاریخ کو ہم نے جو ہمارے ہدایات ابھی ہم نے جو ہدایتنامہ تیار کر لیا یہ انشاءاللہ تمام جماعتوں کو ہم پھر اپنے میڈیا کے ذریعے سے اخبارہ کے ذریعے سے پھر اس پریسلیس کے ذریعے سے ہم آپ کو پہنچا دیں گے لیکن اب تک تمام سیاسی قائدین آپ کے سامنے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تمام سیاسی قائدین آپ سے مخاطب ہو کر کے اور اپنے اپنے پارٹی کے حوالے سے خود وہ بات کر لیتے ہیں اور میں نے تو آپ کے سامنے وہ صرف اجلاعہ کے صورتحال اور الال پارٹیز کے صورتحال میں نے آپ کو بتا دیا یقیناً سب سے پہلے جمعہ علماء اسلام کے صدائی امیر ان کی تنظیم کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آج ہم سب کو ایک ساتھ اکٹے بٹھا کے ازادی مارچ کے حوالے سے ویوز شیئر کیے طریقہ اکار پہ بات ہوئی اور ساتھ ہی آپ کی میڈیا کے دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں وقت دے کے یہاں پہنچے ہوئے ہو یقیناً جس طرح بات ہوئی یا اس ازادی مارچ کے حوالے سے آپ کو پوری قومی قیادت کو سنتے چلے آ رہے ہیں بات بھی واضح ہے ایجنڈا بھی واضح ہے ستائیس تاریخ کو نکلنا ہے یکم کو اسلام آباد پہنچنا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جمہوری ملک میں ہر جمہوری ملک میں یہ جمہوریت کا تقاضہ ہے یہ جمہوری حق ہے عوام کا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے ایک جمہوری طریقہ کار کے تحت اتجاج کا راستہ اختیار کر سکتا ہے دوسری بات میں یہ کہوں یقینا یہ اس وقت ایک عام آدمی سے بھی اگر پوچھا جائے تو جس گمبیر صورتحال سے ہم اس وقت دو چار ہے ہر لحاظ سے چاہے معاشی طور پہ ہو خارجی طور پہ ہماری کیا صورتحال ہے اندرون خانہ ملک کی طرف جا رہا ہے تو یہ ساری وہ صورتحال ہے ہم سب کے سامنے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بقا و سلامتی کا مسئلہ اس وقت ہمیں درپیش ہے جس طریقے سے دنیا تو چھوڑے چھوڑ کے مسلم دنیا ہمارے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے جس طریقے سے ہم اندرون خانہ بد اعتمادیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ جس میں یہ قومی قیادت پہ ایک لحاظ سے لازم ہو گیا ہے کہ ملکی بقا کی اس جنگ میں وہ یک جا ہو کر متحد ہو کر اس بیڑے کی کوپار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور یقیناً بہت بڑی وعدے دلائے گئے تھے حکومت میں آنے سے پہلے لیکن جب حکومت آ کے سب کچھ آت میں آنے کے بعد ہر لحاظ سے اگر دیکھیں جس طرح ہر دوست یہ بات دور آتے ہیں خارج طور پہ ہماری اس وقت کیا صورتحال ہے اندرون خانہ کیا صورتحال ہے پڑوسیوں کے ساتھ کیا صورتحال ہے اندرون خانہ بد اعتمادیوں کی کیا صورتحال ہے تو ایسی صورتحال میں یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ملکی بقا کا فیصلہ ہے اوامین نیشنل پارٹی اس فیصلے میں ہمارے قائد اسفنیار علی خان تو یہاں تک بھی گئے اگر آپ دوستوں کو یاد ہوگا جب مولانا صاحب علی باق چاہ سادہ گئے تھے تو اسفنیار علی خان نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر اس جمہوری حق سے اس جمہوری اعتجاج سے رکنے کی حصت تک حکمران جاتے ہیں کہ مولانا صاحب کو گریبتار کریں گے اس کے قیادت کو جانے نہیں دیں گے تو پھر وہ کمان ہم ہی سنبھالیں گے تو انشاءاللہ اور میں تو اکثر بیشتر ابھی بھی یہاں پہ بات ہوئی جمعہ علماء اسلام یا آوامین نیشنل پارٹی یا یہاں پہ بیٹے تشریف پرما پاکستان کی پرس پارٹی سارے دوستوں کی اس ملک کی تاریخ کے حوالے سے تیرکے چلانے کے حوالے سے ایک تاریخ ہے ایک ہسٹری ہے اور انشاءاللہ یہ ایسی جمہوری تیرک ہوگی یہ ایسا جمہوری اعتجاج ہوگا جس کی شاید اس ملک کی تاریخ میں کوئی مثال نہ دے پائے یہ پچھلے اعتجاج کی طرح نہیں ہوگا جو ڈی چوک پہ ملکی عوام کو اگجا کر کے کس کس طریقے سے ہم نے دنیا کو اپنا ایک روایہ دکھایا اور پھر جس طریقے سے اس اعتجاج میں سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا پی ٹی وی سنٹر پہ حملہ ہوا اور نوے دن جو حشر کیا گیا اسلام آباد کا نہیں یہ بلکل اسے برعکس ایک جمہوری اعتجاج ہوگا دنیا دیکھے گی کہ جمہوری لوگوں میں اور غیر جمہوری لوگوں میں فرق کیا ہوگا تو انشاءاللہ آوامینیشنل پارٹی اس اعتجاج میں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ تمام سیاسی و جمہوری قوتوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے اس اعتجاج اور اس کے مقاصد حاصل کرنے کے لئے ہر عد تک انشاءاللہ جائے گی بڑی مہربانی جو قیادت ہے زیادہ تر جیل میں ہے اور ہمارے قائد نیا محمد نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی ہماری بہن مریم نواز صاحبہ دونوں جو ہیں ہسپٹل میں ہیں اور میں تمام اس قورم سے تمام عوام سے اپیل کروں گی کہ ان کی صحت کے لئے دعا کریں اس وقت ہماری قیادت یقیناً ایک بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے لیکن اس کا صرف ایک ہی بیانیاں ہے کہ ووٹ کوئی ذاتھ اس ہی کے لئے ہماری قیادت چلی ہے ہماری قیادت کی جو بھی ڈائریکشن ہے اس کے تحت آج ہم اس میٹنگ میں شامل ہوئے ہیں ہم جمعیت علم اسلام کے شانہ بشانہ اس آزادی مارچ میں حصہ لیں گے ہمارے کارکن اس آزادی مارچ میں حصہ لیں گے اور آپ دیکھیں گے جس طرح میرے باقی ساتھیوں نے کہا کہ انتہائی میرے خیال میں جو اس طرح کی جو گورنمنٹ آئی ہے جو نہ اخلاقیات سے ان کا کوئی واسطہ ہے نہ ان کا کوئی عوام کی ریلیف سے کوئی ہے میں نے تو اس ڈیٹ سال میں کوئی بھی ایسا کام نہیں دیکھا جو عوام کے لئے کیا گیا ہوئے حتی کہ ان کے اپنے ووٹرز بھی آج بہت پریشان ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ سال میں عوام کے لئے کیا کام کیا گیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً جو بھی ہمارے قائدین کے اس میں بیغام ہے وہ ہم یقیناً تمام پورے جوش و خروش کے ساتھ تمام ہمارے کارکن اس آزادی مارچ میں حصہ لیں گے اور میں پہلی دفعہ یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ تمام پارٹیز تمام ملک کی بڑی پارٹیز جو ہیں اس کا بھی یقجہ ہیں ایک ہی بات کر رہی ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں میرے خال میں بہت کم ایسا ہوا ہے اور اس کے لئے انشاءاللہ ہمارا یہ بیغام تمام عوام تک پہنچے گا اور میں عوام سے بھی کہوں گی کہ وہ انصاف کو دیکھیں انصاف سے فیصلہ کریں اور دیکھیں کہ کیا اس وقت کس حالات سے ملک گزر رہا ہے نہ داخلی طور پہ نہ سفارتی تعلقہ نہ خارجی طور پہ جو ہیں ہمارے ملک کو جن چیلنجز کا سامنا ہے آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہی دور واپس لا دو جو پہلا دور تھا چونکہ وہاں پر کم از کم وہ ایک غریب روٹی بھی کھا رہا تھا آسانیاں تھی مشکل نہیں تھی لیکن آج وہ تمام چیلنجز ہیں جو کہ کسی بھی قوم کو کسی بھی ملک کو تباہی کے دہانے پر لاکے کھڑا کرتے ہیں تو میں ہی الفاظ کے ساتھ بارہ تمام شکریہ دا کروں گی اور ہماری جماعت مولانا صاحب جمعیت علیہ السلام اور تمام پارٹیز کے ساتھ جو میں اس وعزادی مارچ میں بھر پوری سکتے ہیں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آل پارٹیز کی بلوچستان کی جو میٹنگ رو میکار کی ہے اس کا مشکور ہوں اور آپ دوست ساتھی عزراف جو آج اس پرس کمپرنس میں آئے ہیں الڈکچینک میڈیا پرنس میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں بنیادی طور پر جو بات جس بات کے لیے ہم آج یہاں اکچے ہوئے تھے وہ تھا ستھائیس تاریخ کی ستھائیس تاریخ کو کوئیٹا سے سوبے سے جلوس کی شکل میں اس قاتلی کو اسلام آباد دے جائیں گے اور اکتیس تاریخ کو انشاءاللہ و تعالی ہم وہاں پہنچیں گے اور اسلام آباد میں بنیادی طور پر جو درنہ ہوگا جو جلسہ ہوگا اس میں ہمارے تمام اکادمین ساتھ ہوں گے تو آج ہم نے دوستوں نے مل کے بیٹھ کے اپنا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان روٹ سے وہاں جائیں گے وہ اپنی جگہ تھی دوسری بات جو ہم یہاں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آل پارٹیز نے ایک سال پہلے ساتھ سے کچھ مہنیں زیادہ ہو گئے انہوں نے چارٹر آب دیمانڈ وہاں تھی کیا تھا اس چارٹر آب دیمانڈ کے تھی ہم اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں مہرانہ صاحب والوں کی جو مارچ ہے انہوں نے اس مارچ کا اور آنے والے جو باتیں ہیں جو بھی ہوں گے یہ سب کچھ آل پارٹیز پر چھوڑیا ہے اور آل پارٹیز کا ایجنڈا آل پارٹیز کا چارٹر آب دیمانڈ پہلے سے سب کے ساتھ میں آ چکا ہے تو آج جو ہم بیٹھے ہیں سورتحال کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیلیکٹڈ حکومت میں ایک سال تین میرے میں ملک کا جو حشر کیا ہے یہ اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی حکمران نے نہیں کیا تھا اور وہ بنیادی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے اس ملک کا کہ ہم آئین کو کچھ ادارے ہمارے آئین کو وائلیٹ کر کے آئین کو پینک دیتے ہیں آئین کو نہیں مانتے ہیں اور ریاست کے جو ادارے ہیں اور ان کے درمیان اختیارات کا جو تائن ہے جو توازن ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں جس کے نتیجے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آئین پہ آمد آمد ہو ہم چاہ رہے ہیں ہم اس لئے جا رہے ہیں کہ یہ فیڈریشن ہے فیڈریشن کو فیڈریشن کی حصولوں کے پر چلائے جائے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت جمہوریت کو جمہوریت کی حصولوں کے پر مثال کے طور پر ہم نے ہماری قومی اسمبلی نے گزشتہ یہ سب کچھ تائی کیا تھا اور جو پاور ایلکشن کمیشن کو دیا تھا یہ ارد گرد کے خطے میں کسی ملک کے اپاس اتنے اختیارات نہیں اتنے اختیارات ہمارے ایلکشن کمیشن کے اپاس ہیں لیکن اولی اختیارات کے ہوتے ہوئے جو ایلکشن ہوا پہلے آٹھ گانٹوں میں تمام پانچوں نے اس کو رجب کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایلکشن اور اس ادارے کو اوز کے اختیارات کو کس نے پاماک کیا ہے یہ بنیادی سوال ہے اور یہ اختیارات ہم جب جا رہے ہیں ان اختیارات کی بھالی کے لیے جتنے بھی ادارے ہیں آئین میں اس کا جو کردار متعین ہے اس کردار کے علاوہ کسی اور کردار میں وہ نہ پڑے اور عوام کے ووڈ سے بننے والی پارلیمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ اختیارات کا سبکشمہ ہوگی آج ہم دیکھ رہے ہیں عالمی طور پہ امدھانا تنا ہو رہے ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر مینگائی ہوگوش پہ ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں بے روزگاری پھیک پہ چلی دی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آڈر ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں جتنے بھی آپ کی سیولین حکمت اس وقت جو موجود ہیں ان کی اختیارات کسی اور کے پاس چلے گئے ہیں ہماری ازلا کو کون چلا رہا ہے یا ہماری مادنیات کس طرح کیسے ہیں تو اس تمام صورتحال میں ملک عوام کی ملک سیاسی جمہوری پارچین کی سب کا یہ فرض ہے کہ ملک کو اس بورانی اور ابتری کی صورتحال سے نکالنے کے لیے اس مارچ میں ساتھ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ و تعالی جب ہم وہاں تک جائیں گے اور واپسی پہ پورے ملک کو یہ پوچھکبری دیں گے خارجہ داخلہ پانیسیان جو بھی خرابیاں ہیں اور جس طرح سے معاشی طور پر ہم ملک کلیپس ہو گیا ہے یہ تمام چیزیں ٹی کرنا سیاسی قیادت کی ذمواری ہے اور سیاسی قیادت جو عوام کے اس سے اٹھی ہو تو وہ سیاسی قیادت وہ منتخب لوگ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں گے اس ملک کو بہتری کی طرف لے جائیں گے تو ہم تمام سیاسی پارچیاں اس صبح کے پورے ملک کی سیاسی پارچیاں اور اس صبح کے جو عمادی صبحی پارچیاں ہیں اور وہ پارچیاں انشاءاللہ و تعالی اس مارچ میں شرک کریں گے اور دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں گے کہ سیلیکٹڈ غیر منتخب حکمتیں اس ملک میں یا اس ملک کے عوام اس کو مزید برداشت نہیں کر سکتے اس کو جانا ہوگا اور اس جبا شفا پلکشن کے دری جو قیادت آئے گی پارلیمنٹ بنے گی وہ پارلیمنٹ کو چلائے گی اس کے لئے ہم آجی کٹے ہوئے تھے اور اس بنیاد پہ ہم نے حقی کر لیا ہے سب کچھ انشاءاللہ و تعالی ستائیس کو ہمارے روانگی ہوگی اور مختلی پارلہ کے کافرے جلوس ہمارے ساتھ ملتے جائیں گے اور لورلائے اور دیرغاز خان کے راستے سے ہم اپنے جو مرکز باقی جلوس ہمارے کافرے آئیں گے لاؤر پیسہ بھی کٹے ہوں گے لاؤر سے پیلے کٹے ہماری سیاسی قیادت رابری جو دلشپ ہے ان کی قیادت میں اسلام آباد کے برگمات چاہیے گی ہم نے اتائی کر چکے اپنے پارٹی کے اندر آج آل پارٹی کے حوالے سے بھی ہم نے اتائی کر دیا صرف نصر آباد اور جاپر آباد اور جل مکسی سے بھی یہ تو وہی سکر کے روٹ سے جائے گا اور جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہو جس پارٹی کے لوگ ہو تو وہی اس قابلے میں شامل ہو جاتے ہیں جو سکر سے روانہ ہو جاتے ہیں اور اس سیٹ پر صرف لس بیلا کراچی میں جانے ہیں کیونکہ وہ بلکل ہب کراچی کے اندر ہے باقی گزدار گوادر سے لے کر یوب تک شرانیز لے تک یہ سب براستہ دورالائی اور پھر کوٹمنڈو پھر ڈیرہ غائز خان یہ پورا جتنے بھی تیس یا انہتیس جلے ہیں وہ سب یہ کٹھا اس طرف سے جائیں گے جس پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو جمعہ تلمائیستان کا ہو پھر کو فاملی آوان پارٹی کو نیشنل پارٹی کو مسلم دی کو پیپلز پارٹی آوان مینس پارٹی جس پارٹی سے تعلق رکھنے والے کارپون سب اسی ایک قیادت میں ایک کائپلے میں وہاں پنجاب میں داخل ہوتے ہیں